آئی سی سی ٹی ٹونٹی وولڈ کپ ٹو دوزن ٹونٹی فور کا آہاز ہونے والا ہے اور پاکستان کے فارمر کرکٹرز نے اپنے اپنے سکوارٹس کا اعلان کی ہے ہر کرکٹر نے بتایا کہ ان پندرہ یا اٹھارہ کھلانیوں کو ہونا چاہیے اگر ہم نے وولڈ کپ دوزر چوبیس جیتنے ہیں دیکھئے اور یہی وولڈ کپ کے اندر تو ہمیں شکاست ہو چکی ہے اور اور یہی وولڈ کپ کا اختتام ہو چک ہے اب چند مہینے باقی ہیں ٹی ٹونٹی وولڈ کپ دوزر چوبیس سٹارٹ ہونے میں سو پاکستان کا کیا سکوارڈ ہوگا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں کس سابقا کرکٹر کی کیا اپینین ہے کیا چویس ہے اس ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر چینل پہ پہلی دفعہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے سو یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق اپتان سابق کوچ مس بول ہک کے سکوارڈ کی ان کے سکوارڈ میں ہیں سائم ایوب نمبر ون نمبر ٹو شرجیل خان اپننگ بیٹس میں نے نمبر تری اپننگ بیٹس میں نے فخر زمان اب یہ تین ہو گئے چار نمبر بابر آزم ہے پانچوے نمبر پہ محمد رزوان ہے اور اسی طرح چھٹے نمبر پہ مسٹر تری سکسٹی پاکستان کے محمد حریس اسی طرح ساتوے نمبر پہ افتخار احمد ہے آٹوے نمبر پہ ایکسپیرینس مین شوئر ملک ہے نوے نمبر پہ ڈومسٹک میں بڑی اچھی پرفارمسز دی ہیں تیب طاہر اسی طرح دسوے نمبر پہ اماد وسیم ہے سو گیاروے نمبر پہ آر رونڈر شداب خان ہے باروے نمبر پہ ٹی ٹونٹی سپیشلسٹ ہے زمان خان تیروے نمبر پہ فاسٹ بولر احسان اللہ ہے ون ففٹی کلک کرتے ہیں اسی طرح چودوے نمبر پہ عبرار احمد ہے پندوے نمبر پہ نسیم شاہ پاکستان کے مین بولر ہے سولوے نمبر پہ شاہین شاہ فریدی ہے ستاروے نمبر پہ فاسٹ بولر ہار اس روح ہیں اور اسی طرح اٹھاروے نمبر پہ فاسٹ بولر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آر رونڈر وسیم جونئر ہیں اب بات کرتے ہیں وکار یونس یہ بھی پاکستان کے سابق کپتان ہے اور سابق ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں سو ان کا جو سکوارڈ ہے اس میں فخر زمان شامل ہے نمبر اون نمبر ٹو سائم عیوب شامل ہے اوپننگ بیٹس مین ہے نمبر تری اوپننگ بیٹس مین محمد حریس ہے اسی طرح فورت نمبر پہ عبداللہ شفیق ہے ففت نمبر پہ کیپٹن سابق کپتان ہے بابر آزم کیپٹن رہ چکے ہیں اسی طرح محمد رزوان ہے وکٹ کیپر بیٹس مین میڈل آرڈر میں کھیل سکتے ہیں شان مسود لیفٹ ہینڈڈ ہے اسی طرح رائٹ ہینڈڈ آر راؤنڈر بھی بول سکتے ہیں بالنگ بھی کر سکتے ہیں سلمان علی آغہ ہیں آر راؤنڈر فنشر بھی ہیں افتخار احمد ہے پاکستان کی مین جو آر راؤنڈر ہیں وہ ہیں اماد وسیم اور ساتھ ہی آر راؤنڈر شداب خان یہ پاکستان کے مین بولرز ہیں ساتھ ساتھ فاسٹ بولرز کی لسٹ میں وسیم جونئر ہے ساتھ ہی فاسٹ بولر ہارس رعوف ہے فاسٹ بولر اب انہیں پیس تھوڑی سی جنریٹ کرنی پڑے گی بہت کم پیس ہوتی جاری ہے شاہین شافریدی ہیں اور لیکس پینر اسمان قادر کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ساتھ ہی پاکستان کے فاسٹ بولر احسان اللہ ہے اور فاسٹ بولر نسیم شاہ جو مین پاکستان کی ویپن ہے اور ٹی ٹونٹی سپیشلسٹ ہیں زمان خان سو اب بات کرتے ہیں پنڈی ایکس پریس شعب اختر کن کھلاریوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جو سکوارڈ ہے اس میں کیا تبدیلیاں ہیں کیونکہ ان کی ایک اپنی اپینین ہے یہ ڈیفرنٹ اپینین رکھتے ہیں باقیوں سے مختلف ہیں اور ان کا سکوارڈ بھی مختلف ہے اور انہوں نے کافی تبدیلیاں کھی ہیں اپنے سکوارڈ کے اندر جس کے اندر اپننگ بیٹس مین ہیں محمد حریس اور ساتھ سائم عیوب لیفٹ اینڈ ہے رائٹ اینڈ ہے لیفٹ اینڈ کمینشن ہیں اسی طرح فخر زمان ہے تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ یہاں پہ محمد رزوان ہے وکٹ کیپر بیٹس مین پانچوے نمبر پہ یہاں پہ بابر آزم ہے چھتے نمبر پہ پاکستان کے ڈومیسٹک کے بڑے چھپ پرفارمر ہیں تیب طاہر ساتھوے نمبر پہ سلمان علی آغا بالنگ بھی کر لیتے ہیں آٹھوے نمبر پہ شداب خان ہے آر رونڈر ہے ٹی ٹونٹیز کے اچھے سٹیٹس ہیں ان کے نووے نمبر پہ افتخار احمد ہارڈیٹر بھی ہیں دسوے نمبر پہ آر رونڈر ہے ماد وسیم اچھے آر رونڈر ہے اسی طرح گیاروے نمبر پہ فاسٹ بولر نسیم شاہ مین ویپن ہے سپیشلسٹ ہیں شاہین شاہ فریدی اس کے علاوہ فاسٹ بولر ہاری سروف ہیں اور پاکستان ڈیپتھ کے سپیشلسٹ ہیں زمان خان اس کے علاوہ سپینرز کی بات کی جائے تو سپیشلسٹ ہیں برار احمد اور انہوں نے محمد حامر کو ایز ایکسپیرینس فاسٹ بولر ایٹ کی ہے سو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان ہے سابق پی سی بی چہر میں رہے ہیں یعنی رمیز راجہ رمیز راجہ کافی ینگ سائیڈ چاہتے ہیں کہ ینگ سٹرز ہی ہونے چاہیں زیادہ ایکسپیرینس پلیئر شامل نہیں ہونے چاہیں ان کی ایک اپنی اپنی اپنین ہے اور ان کی ڈیفرنٹ اپنین ہے ان کی اپنین میں جو اپننگ بیٹس میں نے وہ سائے مجیوب اور ساتھ ہی مسٹر تری سکسٹی محمد عارس ان کو اپن کرنا چاہیے اسی طرح ہیدر علی ان کے سپیشلسٹ ہیں یعنی کافی پسند کرتے ہیں ہیدر علی کو رمیز راجہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو عبداللہ شفیق کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح پانچوے نمبر پہ ہیں فخر زمان اسی طرح چھتے نمبر پہ وکٹ کیپر بیٹس مین محمد ریزوان ہے ساتوے نمبر پہ ون آف دی بیسٹ فلڈر ہے پاکستان کے طیب تاہر فلڈنگ بھی بڑی زبدست کرتے ہیں اچھے بیٹس مین بھی ہیں اسی طرح آٹھوے نمبر پہ بابر آزم ہے نوے نمبر پہ جان پہ افتخار احمد ہے بالنگ بھی کر لیتے ہیں ہارڈ ایٹنگ بھی کر لیتے ہیں دسوے نمبر پہ شداب خان ہے ایز آر رونڈر اور گیاروے نمبر پہ آر رونڈر اماد وسیم ہے سو یہ آر رونڈرس کی لسٹی کافی بیٹنگ کر لیتے ہیں وسیم جونئر بھی ریورس ونگ بھی کرنا جاتے ہیں اسی طرح فاسٹ بولر ہارس رووف ہیں دیکھئے ان کو چینج کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سارے میچز آپ نے کھلانے ہیں نسیم شاہ پاکستان کے مین کھلاڑی ہیں مین بولر ہیں یہ نئی بال سے شاہین شاہ فریدی ہیں اور ڈیپتھ کے جو سپیشلسٹ ہیں پاکستان میں وہ زمان خانہ ہیں اسی طرح میڈل آورز میں آؤٹسٹیننگ بولنگ کرتے ہیں احسان اللہ سو پاکستان کے پاس ورائٹی ہے اور سپینر جو ہیں وہ عبرار احمد ہے پاکستان کے پاس اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب ایک کپتان وسیم اکرم سونگ کے سلطان یہ کیا کہتے ہیں اور یہ کن کھلاڑیوں کو پاکستانی سکوارڈ میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور یہ کیا اپینین رکھتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ اپینین ہیں دیکھئے پاکستان میں یہی اچھی چیز ہے کہ ہر کھلاڑی کی اپنی اپینین ہے اب وسیم اکرم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شرجیل خان ہونا چیز کرچی کنگز میں کھلتے ہیں اور کافی اچھے رنز کی ہیں پچھلے دنوں اور ساتھ ساتھ محمد حارس ہیں یہ بھی ہارڈ ایٹر ہیں ہارڈ ایٹر ہیں وسیم سپیشلسٹ ہیں ایز ای اوپنر یعنی سائی مجوب سپیشلسٹ ہیں ایز ای اوپنر فخر زمان یہ اوپنرز کی بات کر رہا تھا اب میڈل آرڈر کے اندر بابر آزم ہیں ساتھ ہی آپ کے پاس محمد حزوان ہے ایز ای وکیٹ کیپر ان کے اچھے سٹیٹس ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے یعنی شعب ملک کو انہوں نے شامل کیا میڈل آرڈر کے اندر میڈل آرڈر کے اندر انہوں نے تیب طاہر کو شامل کیا کافی اچھے سٹیٹس ہیں تیب طاہر کے ساتھ یہی آرڈر افتخار احمد ہیں انہوں نے کہا کہ سب کی ایک جیسی فیڈنس ہے تو پھر یہاں پہ زمان خان بھی بنتے ہیں انفیکٹ آزم خان بھی بنتے ہیں ایز ای فنشہ چھٹے نمبر پہ سو شداب خان ایز ای آرڈر اور ایز ای آرڈر اماد وسیم شامل ہیں اول آلرگباد کیجئے فاسٹ بولرز میں تو اس میں نسیم شاہ پاکستان کے مین سپیشلسٹ بولر ہیں ساتھ ہی ہارس روف پاکستان کے فاسٹ بولر ہیں فاسٹ بولر آپ آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں وسیم جونئر ہیں اور ساتھ ہی فاسٹ بولر شاہین شافری دیئے ہیں اولا اگر بات کیجئے سپینرز کی تو سپیشلسٹ سپینرز جو ہیں وہ یہاں پہ بڑے اچھے کرتے ہیں اور انہوں نے آمیر کو شامل کی ہے ایکسپیرینس کی وجہ سے یہاں پہ اب بات کرتے ہیں بوم بوم شاہد افریدی پاکستان کے سابق اتان ہے سابق چیف سیلیکٹر بھی رہے ہیں یہ کیا اپینین رکھتے ہیں اور یہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی ان کا کیا سکوارڈ ہے ان کا سکوارڈ بھی کافی یونیک ہے جس کے اندر انہوں نے کافی یونیک کھلاڈیوں کو ایڈ کی ہے سو ان کے سکوارڈ کے اندر سائے میوب ہیں ایز اوپنر اسی طرح عبداللہ شفیق ہیں کافی ٹیلینٹڈ بیٹس مین ہیں تری ڈیمنشنل ہیں تینوں فارمٹس کھلنا جانتے ہیں اس کے علاوہ محمد حریس شامل ہیں ساتھ ہی لیفٹ اینڈڈ فخر زمان ہیں آپ وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان کے کافی اچھے سٹیٹس ہیں پچھلے چند سالوں میں کیپٹن بابر آزم کافی اچھے سٹیٹس رکھتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر ساتھ ہی تیب تاہر جو ہیں وہ بھی کافی اچھے پاکستان میں پرفارم کرتے ہیں دومیسٹک کرکٹ کے اندر اور افتخار احمد کے اچھے سٹیٹس ہیں از ار آر اونڈ ہے آزم خان کو انہوں نے فنشر چوز کی ہے یعنی چھتے نمبر پہ پہلے آصف کھیلتا کھیلے کرتے تھے اب آزم ہیں اور آر اونڈرز کی لسٹ میں شداب خان شامل ہے عماد وسیم شامل ہے یعنی یہ وہ آر اونڈرز ہیں جو کافی عرصے سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں شاہین شاہفریدی ہیں اس کے علاوہ فاسٹ بولر احسان اللہ ہے ان کی پیس کافی اچھی ہے کافی اچھی پیس جنریٹ کرتے ہیں فاسٹ بولر یہاں پہ ہائر اس روف ہیں فاسٹ بولر پرانی بول سے کافی اچھی بولنگ کرتے ہیں وسیم جونئر ہیں ساتھ ہی فاسٹ بولر نسیم شاہ شامل ہیں سپنرز کے اندر پاکستان کے پاس ایک ہی سپیشلس سپنر ہے یعنی عبرار احمد اور ڈیپت کی بولنگ کافی اچھی کرتے ہیں یعنی زمان خان یہ کافی سپیشلسٹ ہیں ڈیپت بولنگ کے سو آپ کو کس سابقہ کرکٹر کا سکوارڈ پسندہ ہے یعنی کس کا سکوارڈ بیسٹ ہے کس کا سکوارڈ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزر چوبیس جو چار جون کو آغاز ہوگا اور تیس جون تک جاری رہے گا کس کا سکوارڈ بیسٹ ہے آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے یا آپ اپنا سکوارڈ بھی شیئر کر سکتے ہیں کومنٹس سیکشن کے اندر سو آپ نے اپنا لازمی کومنٹس کے اندر شیئر کرنا ہے سکوارڈ اور بتانا ہے کہ کن کھلاریوں کو سکوارڈ کا حصہ ہونا چاہیے ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا تھانکس واشنگ اس ویڈیو